تو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں جناب قاسب صاحب کو قاسب صاحب ویلکم تو در شو جی تو ہم یہ پوچھتا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے زور پاک کو کب ہاں میں دیکھا جو میں نے اپنے لائف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہاں میں دیکھا تو اس وقت میری عمر تقریباً تیرہ سال تھی تو اس وقت میں نے ان کو اپنی ہاں میں دیکھا تھا ان کی زیادت نصیب ہوئی تھے تو آپ خواب کی کیا اہمیت آپ کے جو زیگ جو ہے جب آپ ان کو آپ نے خواب میں دیکھا تو آپ نے کیا فیل کیا یا آپ کو کیا فیل ہوا یا آپ سمجھیں گے جو کیا پیغام آپ نے اسے اخص کیا ان کو خواب میں دیکھیں میں خواب سنا دیتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سٹریڈیم سا ہوتا ہے جس میں بچے مختلف بچے میری ہم عمر کے کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں کچھ فیلڈنگ کے مختلف پوزیشنز پہ ہوتے ہیں دو بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک بیر اور ایک بولر تو میری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ تھرڈ مین کی طرف ہوتی ہے جہاں پہ وہ وی ای پی سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ میری نظر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے آتے ہیں تو ان سے پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ ان بچوں میں سے جو سا بچا چننا ہے وہ آپ مجھے چن کے تو بتا دیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب بچوں کی طرف ایک ایک نظر ڈالتے ہیں پھر اینڈ میں میری طرف نظر ڈالتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالی سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چنا تو اس کے بعد پھر میں خود بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھ سے بھی اچھے لوگ بچے ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ مجھ سے اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں تو آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ہی کیوں اشارہ کیا تو وہ پھر ہاں وہاں ہی ہتم ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے دن مجھے یعنی عجیب سی خوشی اور ایک روحانی خوشی آپ کہہ لیں ہوتی ہے اور میں تقریباً سارا دن ہنستا اور کھیلتا ہی رہتا ہوں تو وہ جو دن ہوتا ہے وہ میں نے اپنی لائف میں دوبارہ نہیں دیکھا کبھی لیکن اس پہ عام آدمی کیسے یقین کر سکتا ہے اس کو ہم کیسے اس کو تشریر کیسے کر سکتے ہیں یا اس کا پرگام کیسے کسی کو دے سکتے ہیں ایک کنونسنگ پوائنٹ کیا ہو سکتے ہیں اس میں ایک تو حدیث بھی ہے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہام میں دیکھا تو اس نے انہی ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان ان کی جو روپ ہے وہ نہیں دھار سکتا تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی اس میں دو رائے ہوئی ہی نہیں سکتے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہام میں دیکھا اس نے انہی کو دیکھا آپ نے ہام میں اور وہ شیطان نہیں ہو سکتا وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ ایک ہوتا ہے کہ روحانی طور پر آپ نے ان کو کھاب میں دیکھا اور آپ اس سے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو چیز اخص کی ہے جو آپ کو روحانی اس سے تمانیت آپ کے اندر ہوئی آپ کو ایک ایلیویٹڈ فیلنگ نظر آئی تو مذہبی طور پر جو ایک اہدہ مسلم یا مسلم امہ کو اس قسم کی جو چیز سابنے نظر آری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کے اندر پی ایسا کیا چینج آئی ہے کیا ڈبلیمنٹ ری کی جو آپ آگے اس کو لوگوں کو اس کا پیغام دیں اس نے پھر ایسے کہ وہ سلسلہ پھر چلتا گیا جب میں سترہ سال کا ہوا تو وہ پھر کنٹیمیسلی ڈریمز آنا شروع ہو گئے تو میں نے خود بھی سوچا کہ آخری مجھے اس طرح سے ڈریمز کیوں آ رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے تو میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا ان ڈریمز کا اور مناسب سمجھا تو جب میں اپریل دو ہزار چودہ میں مجھے پہلی بار حکم ہوا ڈریمز میں کہ جو ہاں مجھے دکھائے گئے ہیں وہ میں لوگوں سے بیان کروں اس میں ایسے بھی ڈریمز سے جو مستقبل میں جو ایمٹس ہونے ہیں ان سے ریلیٹڈ تھے تو اس میں پھر یہ بھی ایک ہاں میں دو ہزار چودہ دسمبر دو ہزار چودہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہاں میں دو بار کہا کہ تم اپنے ہاں لوگوں سے شیئر کرو اسلام کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے تو اس میں بیسیکلی ایک پلیننگ بھی ہے ان ڈریمز میں کہ جو آنے والے حالات ہیں ان کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے یا کیسے کیا جائے گا جیسے کہ وہ ایک آپ نے بھی شورو میں ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا اس کو ڈریم آیا کہ ساتھ گائیں ہیں وہ سوکھی گائیں ہیں وہ ساتھ موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہوتی ہیں تو اس کی حد تابیر جو تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے بتائی کہ سات سال خوشحالی کے آئیں گے پھر اس کے بعد خوشحالی کے آئیں گے تو پھر انہوں نے اسی کے مطابق پلیننگ کی اور وہ ایک بھرے کہہ سے بچ گئے تو یہ بھی پلیننگز ان ڈریمز میں ایسی ہی ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہم ایک بھرے مشکلات سے بچ جائیں گے مطلب آپ کی اپنی جو آپ خود خواب دیکھتے ہیں جو آپ نے سلسلوں کو خواب میں دیکھا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مسلم امہ کو آپ نے کس طرح کا پیغام اپنے طور پر کیا پیغام دینا چاہیں گے یا جو آپ کی اپنی اس کے ایک فیلنگ کنبرٹ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ خود اپنے طور پر بھی کوئی خواب دیکھتے ہیں خود بھی کچھ چیز دیکھتے ہیں یعنی یہ میں اپنی طرح سے تو کوئی ہاں میں دیکھتا نا میرا ہاں میں کوئی اختیار ہوتا ہے کہ میں کوئی اپنی طرح سے سوال کر سکوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جو ڈرینز میں زیادہ پیغام یہی آیا ہے کہ جو شیرک اور اس کی اقسام ہے اس سے اس ملک کو پاک کیا جائے اس کے بعد تب ہی وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتیں ہیں شیرک تو دیکھیں شیرک تو ویسے ہی اسلام میں بلکل جائز نہیں ہے سب سے ناپسلنے سے چیز جو ہے وہ شیرکی ہے لیکن اگر آپ موڈرن دور میں جو موڈرن اگزیمپل ہیں شیرکی تو وہ تو آج کل آپ دیکھیں تو جگہ جگہ نظر آتی ہے جب مجھے ہاں میں دکھایا گیا کہ یہ شیرک یہ بھی شیرک کے زمرے میں آتا ہے یہ بھی چیزیں شیرک کے زمرے میں آتا ہے تو پھر میں نے اس کے بعد اندازہ لگا یہ تو یعنی نہیں وہ تو دنیا میں جو جس طرح کے لاق قانونیت ہے یا جس طرح دنیا کے حلات چاہ رہے ہیں جس طرح مسلمان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کمزور ہوئے آجتا ایسا آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے حالات ہوں گے یا مسلمان کس طرح قلبہ پائیں گے یا مسلمان کے حالات کیسے بہتر ہوں گے جو مجھے ڈریمز میں آیا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ مسلمان مشکلات میں ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں اندھیروں میں ہی چلے اندھیریں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے اللہ کی جو جو ہر نبی جو بھی پیغان لے کے آئے وہ یہی لے کے آئے لا الہ الا اللہ ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو ہی توڑا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ ان بتوں کو ہی توڑا تو آپ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ اسلامی کنٹریز میں بھی آپ کو وہی سٹیچوز جگہ جگہ نظر آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ممالک میں جو اس قسم کے حالات ہیں جو اتنا بدب کی طرف اتنا رجعان نہیں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکللر عزم جو ہے اس کی طرف کئی ممالک جا رہے ہیں یا لبرل ہیں کئی ممالک جا رہے ہیں تو ان سمجھتے ہیں وہ کنسولیڈیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسے حالات ہوں گے جس سے کہ یہ دوبارہ اسلام غلبہ بائے گا یا پوری دوریہ میں اسلام کی خبرانی ہوگی اس میں ڈریمز میں جو مجھے آیا وہ میڈل ایسٹ میں ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے جی تو دوسری طرف جی جو ڈریمز ہوتے ہیں یہ ملک آرمی چیز جو ہیں ان تک پہنچتے ہیں پھر میں ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کافی ماشاءاللہ پاکیدہ خواب دیکھے ہیں کچھ آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتاکت دی ہوگی کچھ آپ بھی سوچتی ہوں گے تو آپ ان خوابوں بھی روشنی میں پاکستان کے جو حالات ہیں یا جو واقعات جس وقت وہ اس نے اما کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا اپنا کیا تاثر ہے اس کے بارے میں مجھے جو ڈریمز میں یہی آتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ شرک اور اس کی اقسام سے بچنے سے گریز کرتے ہیں یعنی وہ زیادہ اٹینشن نہیں دیتے کہ یہ اصل یہ اگر فارمو شرک بھی ہے یا تو کوئی مسئلہ نہیں جیسے ہم آپ کہلیں کہ آرٹ اور کلچر کے نام پہ بہت سے گھروں میں آپ کو سٹیچوز ملیں گے چھوٹے چھوٹے یا بھرے بھی مل جاتے ہیں ایون گھروں کے باہر بھی تو یہ بیسیکلی فارم آف شرک ہی ہے اللہ قیامت کے دین جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا شرک تو اللہ کے نظیق سب سے ناپسندہ چیز جو ہے وہ شرک ہے ناقابل معافی ہے اور جس نے شرک کیا اس نے گوئے اپنی جان پہ ظلم کیا تو جب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر اللہ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے مسلمان امہ جو ہے وہ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کرے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہم جتنے بھی ہم نے جو بھی گھروں میں سٹیچوز ہیں گیزری تصاویر ہیں ٹی وی ہیں تصویری ہیں سٹیچوز ہیں جو سلیبریٹیز کی ہم تصویریں لگا لیتے ہیں اکثر اپنے گھروں میں فرم آف شرک یہ جیسے 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 چیز پھیلتی جا رہی ہے ویسے ویسے مسلمان اندھیروں میں ڈوپتے جا رہے ہیں پھر جب مسلمان یہ جو جب مسلمان ان سے اپنا مقام دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ اسی طرح ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم یہ شرک سے اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک اور اس کی اقسام سے نہ سے گھروں کو پاک کریں گے بلکہ اس ملک کو بھی جب تک نہیں کریں گے تب تک یہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو بیسیکلی اب بھی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو بھی پلان بناتے ہیں اس ملک میں ہشالی لانے کے لیے بہتری کے لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو جب ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں گے تو جو بھی ہم پھر پلان بنائیں گے دیگی تو وہ پھر اللہ بھی ہماری اس میں مدد کرے گا جب اللہ مدد کرے گا تو وہ پھر پلان اسی طرح کامیاب ہوں گے اور پھر پاکستان تیزی سے ترقی کرتا ہے مطلب آپ سمجھیں گے اس ملک میں سود کا خاتمہ رجی ہے شرک کا خاتمہ رجی ہے کوئی جو غیر اسلامی جو بھی اقدار ہیں جو کسی بھی فارم میں اس ملک میں رائج ہیں ان کو ختم کریں تاکہ اس ملک میں پیور اسلامی جو معاشرہ ہے اس کا کیا ملک جیسے کہ پاکستان کا مطلب یعنی پاک کا مطلب ہی پاک جگہ یعنی ایسی جگہ جو شیخ سے پاک ہو ٹھیک ہے اور پاکستان کا نام جو مطلب ہی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بلکہ اندر اگر وہ شرک اور اس کی اقسام پائی جائیں گی تو پھر اس طرح سے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو آپ سمجھیں کہ بنیادی طور پہ ایک شرک جو ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے اور مجھے جو ڈرینز میں آیا کہ اللہ میری مدد ہی اس لئے کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں کہ میرے ڈرینز پہ وہ زیادہ جو ایسے لوگ بلیف کرتے ہیں جن سے میں کبھی زندگی میں ملا بھی نہیں ٹھیک ہے اور نہ میں کبھی میں نے ان سے کبھی چیٹ بھی کی کبھی میں نے کسی سے چیٹ بھی نہیں کی لیکن وہ ڈرینز پہ بلیف کرتے ہیں لیکن یہ سب اللہ کی مدد سے مجھے میٹرزیسٹ کے بارے میں جو اس وقت وہاں پہ حالات حیراق ہے لبنان ہے اس طرح یمن ہے وہاں پہ اس وقت مستمانوں کے ساتھ تلاج چل رہے ہیں دنیا میں انسٹیبل ہیں ان علاقوں میں لوگ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے حالات تک بہتر ہو جائیں گے آپ کا کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا ایسی اقدامات کرنے چاہیے مسلمانوں کو پوری مسلم علمہ کو یونائیٹی دوگے کیا ایسا قطم اٹھانے تیئے کہ دنیا میں مسلمان جو ہے وہ پاورفل ہو جائے طاقتور ہو جائے دنیا کا غلوہ آتا اس میں ایسے کہ مجھے جو ڈرینز میں آیا کہ جو ڈسٹرکشن ہے وہ میڈل ایسٹ میں ہوتی اور بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں ترکی بھی ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور میڈل ایسٹ کے بہت سے علاقے ہوتے ہوتے بہت ہوتے بہت ہوتے میں آپ بات کر رہے تھے کہ میڈل ریس مسلمانوں کو جو مشکلات ترپیش ہیں اور جیسے آپ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ شرک جو ہے دنیا میں بہت بڑھ گیا ہے اور دنیا میں شرک کی وجہ سے مسلمان بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو یہ شرک بیسیکلی اس کو دور کرنے کے لیے اس پر غلبہ پانے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جو تجاویز آپ دے رہے ہیں وہ کس طرح مسلمان جو قومے ہیں وہ اس پر عمل کریں تاکہ آپ شرک سے نجات پا لیں مجھے ایک ڈریم میں آیا تھا کہ یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی کہ یہ آج ہے تو جب مجھے ڈریم میں دکھایا گیا سکھایا گیا کہ شرک اور اس کی اقسام کون سی ہیں تو پھر میں نے خود بھی ریلائز کیا ہر گھر میں ہی تقریباً یہ شرک اور اس کی اقسام ملیں گی مسلمان جو ملک ہیں اور جو مسلمانوں کے جو گھر ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں انڈویجویلی بھی اس پر ایک عمل کرنا ہوگا اپنے گھروں میں جو گہر ضروری سٹیچوز پر ہوتے ہیں چھوٹے جو دیکوریشن پیچیز ہوتے ہیں سٹیچوز ہیں اور تصاویر ہم تصاویر ہیں ٹی وی ہے گھر میں نہیں ٹی وی تو اس طرح سے نہیں ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ بند کر دیتے ہیں تو سکرین بلیک ہو جاتی ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ایک تصویر دیوار پر لگی رہی ہے یہ جو سٹیچو پر آوا ہے ڈیکوریشن پیس ہے وہ آپ لائٹ آف بھی کر دیں گے تو اس کی مجودگی وہیں رہے گی ٹھیک ہے تو پھر جب اس کو ہم سٹیپ بے سٹیپ جب اس کو شرک اور اس کی اقسام کو ہم اپنے گھروں سے ریموو کریں گے اپنے یہ جو علاقے ہیں یہ ملک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی بہت سی ہاؤزنگ سوسائٹیز ایسی بننا شروع ہو گئیں جس میں بھرے بھرے بھی سٹیچوز بنائے جاتے ہیں اس کی قسم کے سکرینز بناتے ہیں اس کی سٹیچوز بناتے ہیں آپ سمجھیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے 1947 میں عداد ہوا اور اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا پاکستان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسی ایک پاورفل دنیا میں قوم بن سکتا ہے ایک سپر پاور دنیا میں بن سکتا ہے اس میں بھی پھر یہی آ جاتا ہے کہ شیرکل اس کی اقسام سے ہی پاک کیا جائے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ پاکستان میں نازل ہوتی ہیں نازل ہوتی ہیں بلکل اور جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ٹیلنٹ کی بہت زیادہ ہے ٹیلنٹ ہے کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لوگوں کے پاس بہت سکلز ہیں تو اللہ ان سکلز کو اور ان ٹیلنٹ کو برہا دیتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ تعالی نے احکامات جاری کی ہیں جو احادیث میں جو فرمان ہیں اس پہ عمل کر کے ہی یہ شرک سے نازل ہوتی ہے بلکل اس کے بعد پھر سود کا نظام ہے اس کو ہتم کیا جاتا ہے چوٹ نہ بولا جائے سچ بولا جائے عدل اور انصاف ملتا ہے سب کو انصاف ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ عدل جو ہے عدل بڑی چیز ہے ایک قانون اور دوسرے کے لئے دوسرا قانون قانون کی بہت سکی ہو جائے اسلامی نظام ہوتا ہے جو آپ کے لئے کے اسلامی نظام میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ عدل ہو لیکن ظلم کا اپوزیٹ عدل ہے نا انصاف ٹھیک ہے اور جو سود کا خاتمہ جی پھرکل سود کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور اس میں پھر جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے ان کو پھر پاؤں پر کھڑا کیا جاتا ہے جی اور اچھا آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے بارے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں کشمیر پاکستان کا ایک اٹھوٹ آنگیا ہے ستن سال سے ہمارا کشمیر کے ساتھ جھگڑا چاہتا ہے اب کشمیر کے بارے میں کبھی کوئی خواب دیکھا ہے کہ کشمیر کبھی پاکستان انشاءاللہ پاکستان فاتح ہوگا اور کشمیر ہمارے پاس آئے گا جی اس کے بارے میں انہیں کشمیر کے بارے میں بھی ڈرین دیکھا کہ یہ ایک وقت آتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو جاتا ہے اور پاکستان کا ہی حیصہ بنتا ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ اچھا یہ جو ابھی ہماری اقتصادی حالات جو ہے اور معشیت ہماری تھوڑی سی مشکل میں جا رہی ہے اور اس وقت چاہنا کے ساتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ چلتا ہے اس کو سی پیک کا نام دیا گیا ہے اس میں آپ آگ چاہنا دوستی کے تناظر میں اس پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بیسیکلی مجھے کوئی ڈرین تو نہیں آیا کہ یہ آگے چل کے اس کی کیا سیچویشن بنتی ہے یا کیا نہیں تو اس کے بارے میں کچھ کیا نہیں سکتا کیا نہیں سکتے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ اطلاع نہیں ہے نہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آنے والے وقت ہیں جو دور آ رہا ہے پاکستان آگے ترقی کرے سپر پاور بنے اور دنیا میں ہمارا ایک نام ہو پاکستان کا پاکستان نے پیشتے تیس سال میں جس طرح دیشترگردی کے غلبہ پایا ہے وہ پیشتے دن ہمارے انڈیا کے ساتھ ایک طرحی جڑک بھی ہوئی جس میں ہم نے ان کے جہاز بھی کرائے تو اس طرح جو قوت اللہ تعالی نے پاکستان کو دیا اور جو پاکستان کو اللہ نے دنیا میں ایک مقام دیا ایک نام دیا ہے اور ایز مسلم ہمیں بڑا فخر ہے کہ دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جس کے بعد اٹامک پاور ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں فردر سٹرونگ ہوگا جی انشاءاللہ مواشی طور پر سیاسی طور پر اور ہر لحاظ سے پاکستان سٹرونگ ہوتا ہے ایون کے جو مستقبل میں جو ایونٹس آتے ہیں اس میں پاکستان کا ایک کی رول ہوتا ہے جب ورل وارڈ 3 ہوتی ہے تو اس کے بعد جب ڈسٹرکشن ہوتی ہے میڈل ایسٹ میں ترکی میں تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں پاکستان ان کو ایون پناہ بھی دیتا ہے اور پاکستان پھر مجھے ایک ڈریم میں یہ بھی آیا کہ پاکستان کی آرمی کو اپنی آرمی ڈبل کر لینی چاہیے ٹھیک ہے یعنی جتنی جلدی ہو سکے کیونکہ جو ابھی بڑھے پاکستان ایک اور اور بڑھائی ہے ماشاءاللہ جی لیکن اس میں یہ کہ وہ ڈبل ہو اگر اگر چھے لاکھ ہے تو وہ پھر بارہ لاکھ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے کہ جو مستقبل کے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پاکستان کی آرمی کا بھی ایک کی رول ہوتا ہے کہ وہ اس نے صرف پاکستان کی حفاظت نہیں کرنی ہوتی بلکہ عالم اسلام کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو مسلمان ہوتے ہیں دنیا میں ان کی بھی مدد کرنی ہوتی گزوہ ہند کے بارے میں بھی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے جی گزوہ ہند کے بارے میں بھی میں نے دیکھا ہے کافی کافی ڈریمز دیکھے ہیں بسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ورلڈ وار تھری ہے گزوہ ہند اسی کا یہ ایک پارٹ ہوتا ہے جی ورلڈ وار تھری میں مسلمانوں کو شکست پہ شکست ہوتی چلی جاتی ہے میڈل ایس میں ترکی ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور جتنے بھی علاقے ہیں میڈل ایس میں وہ عالموس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ پھر پاکستان کی طرف بھرتے ہیں کہ اب پاکستان کو جو ہے اس کو بھی ہم نے ڈسٹروئے کرنا ہے جی جیسے انہوں نے میڈل ایس کو کیا یا ترکی کو تو اس میں پھر پاکستان کی اللہ مدد کرتا ہے اس میں تقریباً تین ہزار کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور پھر انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے ایک بہت بری جنگ کرتا ہے پاکستان سے اور اس جنگ کو آپ حدیثوں میں جو کہا گیا ہے وہ ہے گزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے اس میں پھر پاکستان مجھے جو ڈریمز میں آیا وہ ایسے کہ پاکستان اکیلہ ایک طرف ہوتا ہے اور اسلام کے اور پاکستان کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف ہوتا ہے تو پھر پاکستان اللہ کی مدد سے وہ جنگ جیتا ہے اور یعنی وہ جیت ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے پاکستان جیت تو جائے لیکن اس کے نوے فیصد حیصہ تباہ ہو جائے جو ڈریمز میں مجھے آیا کہ پاکستان کا میکسیمم دس فیصد نقصان ہونا چاہیے جو انڈیا کے اور اتحادی ملک ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ اپنی فوج بھیجتے ہیں اور وہ دس فیصد حیصہ بھی تباہ کر دیتے ہیں تو اس لیے پاکستان کا میکسیمم دس فیصد نقصان ہونا چاہیے اور جو ہوتا بھی ہے اور دشمن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا انڈیا مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے جیسے اگر آپ سیریا میں دیکھیں کہ جو ویڈیوز آتی ہیں ڈسٹرکشن کی گھر اور بیلڈنگز ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں وہی حال بھی میں آنے والے وقتوں میں پاکستان کا جو ہے یہ سب کانٹینٹ میں جو ہے پاکستان غالبہ میں ہوگا پاکستان طاقت بھی ہوگا ہے جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ عورتے اور بچے اور ہم یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں ایک جنگ میں ہم ان کو فولو بھی کرتے ہیں اور عورتوں بچوں کو آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی طاقت بھی بڑھے گی اور مسلمان بھی بڑھیں گی یعنی کہ لوگ اسلام میں زیادہ داخل ہوگی جی جی بالکل اور اس کے بعد پھر پاکستان میڈل ایس میں کوتتا ہے اور میڈل ایس میں جو ریشیا اور یو ایس سے جیسی دو سپر پاور کو اللہ کی مدد سے شکست دیتے ہیں اور پھر پاکستان دنیا میں ایک واحد سپر پاور بن جاتا ہے اور ایونت پھر جو مسلمانوں کے ہاتھ سے جو اللہ تعالیٰ آپ کے موں میں کی شگر ڈالے پاکستان دنیا میں سب سے طاقتور مملکت بنے دنیا کی سب سے سپر پاور پاکستان بنے دنیا میں پاکستان کی مرانی ہو اس سے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے جی تو یہی وہ اہمیت مجھے ڈرینز میں دکھائی گئی کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اتنی ہے کہ جو مستقبل میں جتنے بھی ایونٹس ہیں اس میں کی رول پلے کرنا ہے اور پھر ترکی کو بھی واپس حاصل کرتے ہیں میڈل ایس کو بھی اور ان کو پھر ری بیلد کیا جاتا ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام ہے جو ایک پیور اسلامی نظام ہوتا ہے اس کو پھر یہ تو ہمارا ایمان بھی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا مسلمان طاقت بھی ہوں گی اور زہر ہے اگر ایمان پہ خاتمہ ہو انسان کا تو اس سے بہتر تو زدگی کوئی ہے ہی نہیں اور پھر سب سے باہر کر یہ کہ پاکستان سپر پاور بنتا ہے اور ہم دنیا میں پاکستان کی حکمرانی ہوتی ہے اور جو پاکستان کہتا ہے وہ پھر پوری دنیا میں پھر اس کا اس کو پھر عمل بھی کیا جاتا ہے تو آپ نے یہ جو آپ کو خواب آتے ہیں اس قسم کے جو جنگ کے بارے میں خواب آتا ہے پاکستان کے بارے میں خواب آتا ہے دنیا کے بارے میں خواب آتا ہے تو انت خواب کی روشنی میں آپ جو پاکستان کی حکمران ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ ہیں ان کو کیا تجویز دیں گے کہ وہ کس طرح کے عدامات کرے ہانے والے وقت میں کس طرح کا طرح چیز حکمرانی ہو پاکستان میں جس سے کہ جسنا بیان کریں کہ پاکستان دنیا میں اس میں یہ ہی ہے کہ یہ آہ اسٹا اسٹا جو ڈرینز ہیں یہ سپرڈ ہوتے چلے جاتے ہیں جو میں شروع شروع میں جب ڈرینز شیئر کرتا ہوں تو ایک تھوڑے سے لوگ اس پر بلیف کرتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ آتے ہیں پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میڈیا کے اور ٹی وی آپ نے میڈیا میں مختلف جگہ پہ آپ نے اپنے انٹرویو دیا ہے آپ کے شوشل میڈیا پہ بھی کافی پروگرام اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں جی تو وہ وہی ہے کہ آہستہ آہستہ پھر وہ ڈرینز سپریڈ ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں پھر ملک کے جو بھرے لیڈرز ہوتے ہیں سیاسی ان کو ان ڈرینز کا پتا چلتا ہے پھر اس کے بعد آرمی چیف کو پھر جب ان کو ان ڈرینز کا پتا چلتا ہے تو وہ پھر ان ڈرینز کے مطابق جو پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پھر پلیننگ کرتے ہیں آپ ان کو لکھے ہیں آپ ان کو ملیں ان کو بتائیں جا کے ہیں کہ مجھے اس قسم کے خواب آتے ہیں جس سے میں ملک کی بہتری کے لیے اچھی چیزیں دیکھتا ہوں اسلام کی بہتری کے لیے اچھی چیزیں دیکھتا ہوں پاکستان کی بہتری کے لیے اچھی چیزیں دیکھتا ہوں اس سلسلے میں ہم کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں میں اور میرے ساتھی بھی اور ایون میں نے دو ہزار سولہ اکتوبر دو ہزار سولہ میں آرمی چیف کو بھی لیٹر لکھا تھا بائی پوسٹ کی اس طرح سے یہ پاکستان کی جو ذمہ داری ہیں آنے والے مستقبل میں کیسی ہوں گی اور کیا ہوں گی جیسے لوگ ویسے جیسے کوئی لوگ پریڈکشن کرتے ہیں اس طرح جیسے نجومی بات کرتے ہیں جیسے کوئی پامیس بات کرتے ہیں اسٹرولوجس بات کرتے ہیں ہر کوئی پاکستان کے بارے میں دنیا کے بارے میں اپنے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں اپنے علم کے مطابق بیان کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں ساری جو اپنے خواب کے حساب سے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں جی میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ مجھے حابوں میں دکھایا گیا اور میں صرف اتنا ہی ایکسپلین کرتا ہوں اور اس کو آپ امپارٹ کرتے ہیں آگے آگے تک پوچھاتے ہیں جی آگے تک پوچھاتا ہوں جی اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم تھا کہ میں ان حابوں کو شیئر کروں لوگوں سے بیان کروں اسلام کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے تو ان حابوں میں آپ نے جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ پاکستان کی کیسے ذیمہ داری ہیں اب جس طرح ہم چل رہے ہیں جس طرح سے یہ جا رہے ہیں تو اس طرح طرح تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا تو یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب جیاست یادارین حابوں کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں تو تب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور پاکستان ایک طرح سے تھری ایکسپیڈ سے ترقی کرتا ہے اور ایون اتنی طرح سے ترقی کرتا ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو پست لوگ تھے کہ ہم سے یہ پیسے مانگتے تھے ہم سے یہ ہر جو بھی گورنمنٹ آتی تھے ہم سے پیسے لینے آ جاتے تھے اور آج یہی وہ لوگ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں اور اپنے جہاز ہوت بنانا شروع ہو گئے ہیں اور ایسا ملک ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ہم وہ سے پاکستانی ہوائش کرتے ہیں کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے یا انہیں امریکہ میں جانے کا گورنمنٹ کے بھی یہ مشن ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان میں آئندہ آنے والے وقتوں میں اتنی خوشحالی ہوگی اور اتنی معیشت بہتر ہوگی کہ پاکستانی جو باہر ہیں وہ یہاں پاکستان میں آکے کام پیدا پسند کریں گے اور اس ملک میں جو ہے وہ معیشت بھی بہتر ہوگی الہات بھی بہتر ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے اچھا وقت جی انشاءاللہ اچھا ٹائم ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ پاکستان کو جو مجھے ڈرینز میں آیا جو میرے ہابوں کی جو پہلی نشانی ہوتی ہے وہ پاکستان کو توڑا بڑا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جی میز کے پاکستان تیس سال دشتگری اخلاف جائیں گے لڑتا رہا الحمدللہ بھی بڑا سکون ہو گیا ہے ماشاءاللہ اب ہم ان حالات سے نکر گئے ہیں جو بس اب ایک ایسا ہے کی ایک اسلامی طرز کا نظام حکومت ہوگا تو پھر اللہ کی رہا ہے ہر شخص کی دعا ہے جی کہ پاکستان میں اسلامی طرز حکومت آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے وہ جی دیکھیں ابھی تو ہمان خان صاحب نے یہ کہا نا کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنا چاہتے ہیں تو بیسکلی کنسپٹ تو ان کا بھی یہی ہے نا کہ یہ وہی ریاست بنے جو ریاست علیہ وسلم کے دور میں جو ریاست مدینہ تھی اسی کا ریفلیکشن اس لیے پھر یہ نا کہ ہمیں تھوس اقدامات بھی کرنے ہوں گے تھوس اقدامات تو دیکھیں گورنمنٹیں تو کوشش کرتی ہیں نا پالیسی بناتی ہیں پلانی کرتی ہیں پھر ڈیویلمنٹ کرتی ہیں ایکزیگیوٹ کرتی ہیں تو سارا کام پر پوری جی اس سے پھر یہ پہلی ان سب منصوبہ پہ یہ طبی کامیاب ہوں گے جب ہم اللہ کو راضی کریں گے یہ بنیادی بات ہے نا دیکھیں یہ تو آپ کی جو بات ہے نا یہ تو بنیادی بات ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو سب کچھ سے جی اور اللہ تب ہی راضی ہوگا جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں گے اب جو مجھے حابوں میں آیا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی اوپشن ہے یا تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش کر لیں یا پھر ہم اپنے نفس کو ہوش کر لیں ابھی جو ہم ڈیکوریشن پیس رکھ لیتے ہیں سلیبریٹیز کی تصاویر لگا لیتے ہیں وہ ہم بیسیکلی ہم اپنے نفس کو ہوش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایون جو ہم موویز دیکھتے ہیں ایسی موویز جس میں کہ باطل ہدا دکھایا جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ ایک ہیرو ایس کی باطل ہدا نے مدد کی اور وہ نوزباللہ اس کی مدد کی اور وہ کامیاب ہو گیا تو بیسیکلی ہم ایکسیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جو باطل ہدا اس کی کوئی نہ کوئی اگزیسٹنس ہے تو یہ وہی شرک ہی ہوتی ہے یہ چیزیں تو بہنی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ تمام مسائل کیا جو اینا وہ جڑ ہے اور دنیا میں شرک ختم ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اب اس میں اب ایسے دیکھ لیں کہ جیسے اب یہ جو ایک عمارت ہے اس کا کوئی اونر ہوگا تو اب کوئی باہر سے اٹھ کے آ جائے اور اس کو کہے کہ یہ میری ملکیت ہے تمہاری نہیں ہے تو وہ اس اونر کو بہت گھسا چرے گا کہ اسی طرف پھر جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ کو بھی اسی طرف پھر وہ ہم غصے ہوتا ہے اور نراز ہوتا ہے تو ہم نے اس شرک کو ہم معمولی ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں معمولی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بری چیزیں ہیں جب اللہ کی واحدانیت کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر اللہ کو تو پھر نراز تو ہوگا وہ پھر بالکل صحیح بات ہے محمد قاصد آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے محمد قاصد صاحب کی گفسکو سنی جو ان کی گفسکو کا جو قرصت ہے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک شرک سے مکمل طور پر چھٹکارہ حاصل نہ کر سکیں اور انہوں نے جو اپنے خواب میں دیکھا اس کے علاوہ ان کی اپنی جو ڈریمز ہیں ان کا جو بیسک نچور ہے اور جس کی روشنی میں جے آپ پاکستان کو ایک ترقی پسند پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں ایک سپر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں ان دنیا میں اقلبہ حاصل کرنے والا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں میڈل ریسٹ میں دوسرے مبالک میں جو آنے والے وقتوں میں جس قسم کے پرابلم آ سکتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ دنیا میں شرک زیادہ ہے ظاہر ہے ہم شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی نا پسند ہے اور ہم ان کی اس پاس سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ملک میں جو ترد حکمرانی ہے وہ جیسے کہ عمران قانطہ نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کے طرح کا نظام ہونے سے یہ اور مسلمانوں کو دنیا میں خاص طور پاکستان کو ایک پاورفل سلطرت بننا چاہیے اور جس طرح بھی وہ اپنی قوم کی مسوانوں کی خدم ہو کر دیئے آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنے مزمان نہیم صدیقوں کو اجاز دیجئے گا پاکستان زندہ بار موسیقی 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 موسیقی